قرآنِ حکیم بیان کرتا ہے وَالنَّجْمِئِ اِذَا هَوَا تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے مَا دُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اور یہ جو تمہارے رسول علیہ السلام ہے یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے یہ تو آسمان سے جو وحی آتی ہے اس وحی کو ہی آگے بیان کرتے ہیں یہ وحی بات کہتے ہیں جو اس پر وحی کی جاتی ہے ان کو نہایت طاقت والے فرشتے نے نہایت قوت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے وہ بڑی طاقت والا ہے جس وقت وہ آسمان کی ایک طرف اونچی جگہ کی اندر تھا سمدنا فتد اللہ تو وہ اپنی اصلی صورت کے اندر سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا صدرت المنتحا کے مقام پر جا کر میں نے جبرائیل کو اس کی اوریجنل شکل میں دیکھا جس کے جسم کے چھے سو پر تھے مالک بھی کہتا ہے سمدنا فتد اللہ پھر وہ اپنی اصلی صورت میں سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا پھر قریب ہوا ان کی طرف جھکا اللہ کے نبی اور جبرائیل کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا کہنے والے کہتے ہیں یہاں سے مراد یہاں سے مراد اللہ ہے کہ اللہ رسول اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان کا فاصلہ رہ گیا جھوٹ بولتے ہیں یہ کہنے والے اور محمد رسول اللہ کی سچی حدیث ہے صحیح مسلم ہے کتاب الایمان ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کا حجاب نور ہے اگر اللہ اپنے حجاب کو نور کے پردوں کو ہٹا دے تو جہاں تک نگاہ جائے مالک کے نور سے ہر چیز جل کا خاک ہو جائے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے قریب ہوئے اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر جو وہی بھیجنی چاہی بھیجی مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہ جانا اَفَتُمَا رُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَا تو کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس کے بارے میں ان سے جھگڑا کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے آپ کو جسمانی محراج ہوئی اللہ کے نبی نے انبیاء سے ملاقات کی اور یہ آپ کا موجزہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کیونکہ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تاکہ ہم اپنے رسول کو مزید نشانیہ دکھائیں مزید اپنی نشانیہ اس کے سامنے ہوا کر دیں سننے کو تو یہ قصہ بتانے کو یہ قصہ لیکن یہ قصہ نہیں ہے آئیے غور کیجئے یہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے یہ ہمیں درست کیا دیتا ہے یہ ہمیں تحلیم کیا دیتا ہے عقیدے کے وہ قوم سے الجہ ہوئے مسائل ہیں جن کو فاقعہ میراج کھول کے رکھ دیتا ہے سب سے پہلا سبق میراج کا سبحان اللہ اسرہ بی عبدی ہی بی عبدی ہی غور کیجئے اس لفظ پر پاک ہے وہ اللہ اسرہ جو لے گیا بی عبدی ہی بی نوری ہی نہیں جو اپنے نور کو نہیں لے کر گیا بی عبدی ہی جو اپنے بندے کو لے کر گیا نراج کی یہ آیات ہمیں کھول کر بتا رہی ہے محمد الرسول اللہ نور من نور اللہ نہیں ہے السلام علیکہ یا نور من نور اللہ کہنے والے اللہ پر بہتان بانتے ہیں اللہ کی ذات میں شر کرتے ہیں مالک تو کہتا ہے بی عبدی ہی میں اپنے بندے کو لے کر گیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے غلو کیا حضرت عیسیٰ کی شان میں عیسیٰ اللہ کے بندے تھے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اینے عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو اللہ کا رسول کہو نور من نور اللہ نہ کہو پہلا مسئلہ میراج سے ثابت ہوا ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اللہ کا نور نہیں تھے دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں تھے جو کہتے ہیں نا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود مکواس کرتے ہیں چھوٹ بولتے ہیں ان مولویوں کو میراج کے یہ واقعہ سناو مول لیتے ہیں اگر تم کہتے ہو پہل القادری صاحب کے پاس بھی رسول اللہ آئے مولوی ذکریہ صاحب کے پاس بھی صوفی اقبال ان کے شاگرد نے لکھا پہجت القلوب کے اندر کہ اللہ کے نبی آئے فضائل حج اور فضائل درود سن کر گئے اگر تم کہتے ہو نیاز قادری کے ملتان کے اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو انہیں بتاؤ میراج کے واقعے میں تم نے سنایا سارے انبیاء موجود تھے لیکن آدم عیسیٰ موسیٰ ابراہیم علیہیہ مسلام کے ہوتے ہوئے مسلح امامت میں کوئی اور نہیں چل سکا کیونکہ محمد و رسول اللہ موجود تھے اگر تمہارے جلسے کے اندر بھی رسول اللہ آتے ہیں میلاد کے اندر کرسی سجتی ہے تو تقییر کرنے کے لئے تحرق قادری کیوں بیٹھتا ہے نماز پڑھانے کے لئے علیہ اس قادری کیوں آگے ہوتا ہے اگر محمد موجود ہو تو ابراہیم جماعت میں ہی کرواتے ہیں محمد امام آزم بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تمہارے جلسے میں تم سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا دعویٰ کرتے ہو آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود تقریر تمہارا مولوی کرتا ہے جماعت تمہارا مولوی کرواتا ہے دیان تمہارا مولوی کرتا ہے سٹیکر چھپے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پاکستان میں سنا ہو ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے جب چاہتے ہیں مقالات قازمی کے اندر سید قازمی احمد سید قازمی ملتان والا بابا وہ اپنی کتاب کے لئے لکھتا ہے اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ہے ناظر ہے رحمت پہچاتے ہیں پہچانے کی طاقت رکھتے ہیں ہر کسی کا حال جانتے ہیں ہر طرح کی قدرتوں کے مالک ہیں پھر بتاؤ میراج پہ برہا کیوں آیا تھا اللہ کے نبی حاضر ناظر تھے بیت اللہ میں بھی تھے مسجد اقصہ میں بھی تھے پھر یہ جبرائیل سواری لے کر کیوں آئے تھے آپ تو پہلے سے وہاں موجود تھے آسمانوں کا فرشتہ بھی وہاں بھی لگتا ہے کہ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون آیا ہے اسے نہیں پتا نبی تو حاضر ناظر تھا پہلے سے یہاں بیٹھے اس نے کیوں پوچھا کون آیا ہے آپ بیت اللہ میں تھے تو بیت المقدس خالی تھا جب آپ بیت المقدس میں پہنچے بیت اللہ خالی تھا جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو پوری دنیا خالی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ نہیں تھے موسیٰ نے اسلام آپ کو بھیجتے ہیں جاؤ موسیٰ کیوں کہتے ہیں جاؤ اگر نبی حاضر ناظر ہے تو موسیٰ کو تو پتا ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہیں ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں دوسرا سبق میں آج قصہ ہے مراج واقعہ مراج آپ کو ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر نہیں ہے ناظر نہیں ہے ایک اللہ ہے جو اپنے عرش میں مستوی ہے اس کا علم اس کی قدرت اس کی طاقت اس کا کنٹرول ہر چیز کو ہر وقت گھرے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی حاضر نہیں اپنے عرش پر مستوی ہے تیس رہ سبق واقعہ مراج میں ہمیں کیا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانِ اعظم ہیں قائدِ اعظم ہیں رہبرِ اعظم ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور ایمان نہیں بن سکتا کوئی اور قائد نہیں بن سکتا آپ بھی اپنے بنوئے ہوئے اپنے گھڑے ہوئے اپنے تراشے ہوئے بزرگوں کو چھوڑ کر صرف ایک بزرگ کا دامن پکڑ لو اور وہ بزرگ نہ رائنن والا نہ جو بن والا نہ پرینی والا نہ کوفے والا نہ بغداد والا وہ بزرگ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں پکڑ لو کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَمْدِقُ عَنِ الْحَوَا انڈیا والا بزرگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں بغداد والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں رائنن والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور محمد ارش والے کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے علاوہ نہ کوئی قائد آسم ہے نہ کوئی امام آسم ہے یہ قائد بھی ہیں امام بھی ہیں رہنما بھی ہیں لیٹر بھی ہیں نبی بھی ہیں مرشد بھی ہیں جس کو یہ مرشد مل جائے اسے کوئی اور پیر پکڑنے کی ضرورت ہے نہیں رہتی چوتھا سرک میراج ہمیں کیا دیتی ہے یہ ایک واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ عالم الغیب نہیں عالم الغیب ہوتے تب جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ بابا آدم ہے ان کو سلام کرو تو نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ جبرائیل لگ دے تو بھی وابی تو مجھے بتا رہا ہے یہ آدم ہے میں تو عالم الغیب ہوں نا کام و نا یکون جو ہو گیا جو ہونے والا ہے یہ سو اور باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں انڈیا کے ایک مزرگ میں قانون شریعت کتاب لکی ہمارے پاس موجود ہے اس میں کہتے ہیں پوری کائنات نبی کے سامنے ایسے ہیں جیسے یہ ہاتھ اور پیالہ ہو ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہمارے ہم لوگ کو جانتے ہیں تو پھر جب جبرائیل نے کہا یہ آپ کے بابا ہے تو نبی نے کیوں نہیں ٹوکا مجھے کیوں بتاتا ہے مجھے تو پہلے سے پتا ہی آدم ہے پھر جب اللہ نے پچاس نمازیں فرد کی اللہ کے لئے غور کیجئے آپ سے چندوں کا سوال نہیں اکل کو استعمال کیجئے اللہ کے رسول کی باتوں پہ غور کیجئے اپنے ایمان کو شدھار لیجئے ہماری نظر آپ کی جیب پر نہیں ہے آپ کے جسم اور جان پہ ہے اللہ کے لئے اپنے عقیدے کو سیدھا کر لے جس کا عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے اس کی جنت کی روا سیدھی ہو جاتی ہے بہار ہوں گے جو کی حرمیوں کے نام پہ تیجوں کے نام پہ کونڈوں کے نام پہ کھانے والے ہوں گے ہم کھانے والے نہیں آج کی جان کو آج سے بچانے والے ہیں اللہ کی رحمت سے دعوت یہ ہے تو عید کو صدھار لو عقیدے کو سیدھا کر لو جس کا عقیدہ سیدھا ہو گیا رب نے اپنے نبی کو صدرہ کے المنتحہ پہ یہ خوشخبری دی تھی جو شرک بغیر میرے پاس آئے گا سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے وارث بنا دوں گا اللہ مجعلنہ منہم وماہم وفیہم اللہ کے نبی پر پچاس رماضے فرد ہوئی اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو وہیں کہتے ہیں اللہ ابھی جتنی کم کرنی ہے کہ ایک ہی دفعہ کم کر دے بھار بھار کیوں چکر لگوائے گا خود غور کر لو موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں میں پہلے دنیا والوں کے بعد جا چکا ہوں اتنی ساری نہیں پڑیں گے جاؤ کم کرواؤ جب اللہ نے چالیس کی تو نبی وانی کہہ ستے دیکھ کہ آخر آپ نے پانچ ہی دینی ہے نا میرے پھیرے زور مروانے ہیں یہی ختم کرو جو پانچ دینی ہے دو میں جاؤں اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب فَلَا يُظْهِرُهُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَا غیب دون صرف ایک اللہ ہے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے نبیوں کو جتنا بتا دیا جاتا ہے پتا لگ جاتا ہے اور جو بات اب چھپا لیتا ہے اس کا پتا نہیں لگتا ایک اور سبق اس واقعے میں رات سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عدیدار نہیں کرتے عرش پہ نہیں پہنچتے عرش پہ پہنچتے بلکہ وہ صدت المنتحہ سے اوپر جہاں تک مالک نے چاہا وہ لے گیا اور پھر صرف نور کو اللہ کے نور کے حجاب کو دیکھا اور واپس آگئے یہ دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے اللہ سے ملاقات ہوئی امنا سامنا ہوا دیدار ہوا ایک دوسرے کا یہ دعویٰ کرنے والے حضرت عائشہ بتاتی ہیں جھوٹ بولتے ہیں